زلہ بانڈی پورا میں دودھ کی ندی گندگی کی ندی میں ہوئی تبدیل کلوسا پل کے نزدیک کوڑا کرکٹ کے ڈیر حکام ساپ کرنے میں رہی ناگام عوام پریشان وبائی امراض پوٹ پڑنے کا ہے امکان ناظرین اکرام آپ کو بتا دے کہ زلہ بانڈی پورا کے کلوسا پل کے نزدیک کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈیر جمع ہونے سے مقامی لوگوں راگیروں اور دکانداروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں نے کہا اسے دودھ کی ندی کہا جاتا تھا لیکن آج یہ کوڑا کرکٹ اور گندگی سے بری ندی ہے اور اس سے اٹھنے والی افونت مقامی دکانداروں اور راگیروں کے لیے وبائی جان بنی ہوئی ہے اور وہی اب اس سے وبائی امراض پھوٹ پڑنے کا بھی اندیشہ لاحق رہتا ہے اس سلسلے میں جب ہم نے متلقہ محکمہ کے افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمارا فون اٹھانا گوارہ نہیں سمجھا بانڈی پورا سے میر آتیب کی ریپورٹ کے ساتھ میں ملک روب میکنہ میکنس کے پڑندے Point میرا نمائے بھائیاد آمد صوفی مالا بیاتر کریں کمیگوز گاسن مالا بازگوز گاسن سپوئی انجین تی بھاپوئی یاپورین گاسن پر امپڑ گس گاسن بھی ایتے کانائی خوال ثردوس آمد صوفی کلوسا یا چی کولز آتیس منائی سے دوت کولز مگر آدمان خوال سوری گاندی اسی ماں آتی مزدران آتاکر سپوئی وپوئی گیسے بیچی اس بیاک چیز ماندر وردہ مریا دی ایسی دکان داران کینس انجان شنوائی دونے سردوس عویی ایسی که دیو تیو 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 شنو ایسی وی نیزا تم سا جی موشکل موشکل شیطے شمو ایسی هورو کلوک آنائی شوط ورد راما شاہ آدم پچہ ہمانی مانیو ایسی پیت بل بیچار دوسرے ہمچنے آنا پہز بیس آدمیز دو ایسے حسن کریں کماند گزار سے متروی آدمیز کی سوٹ ہوت متروی آدمیز کی ہمچنے آدمیزیں سوٹ پیشنہ چاپی خاص مماننی دون ہو لیا پر سجدہ بنا آشنے پر کی میرے ٹینیور میں میری ترجیحات جو ہمارے وارٹ باڑیز ہیں وارٹر باڈیز کو آلودگی سے پاک کرنا تھا چونکہ اس مشن کے تحت جو ہمارا کلوسا جو دودکل جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہیں بار ہم نے اس کی صفائی کی ہے مینویلی طور پر بھی اور مشنیری طور پر بھی مر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس بستی کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سارا کودہ کرکٹ اسی ندی میں پھینکتے ہیں اور خاص کر جو ہمارے دکاندار صاحبان ہیں یہاں اکثر شکایت یہ بھی آئی ہے کہ جو دور افتادہ علاقوں سے لوگ آتے ہیں گاڑیوں میں وہ بھی انہی اسی ندی نالے میں جو اپنا گھر کا کودہ کرکٹ پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ندی کودے دان میں تبدیل ہوئی ہے چونکہ ہماری بار بار اس میں صفائی کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ احساسی زمداری کا احساس کریں کہ ہمیں جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کی صفائی نصف ایمان ہے ہمارے اپنے وارٹر بارڈیز کو صاف کرنا ہے ہمیں خود یہ احساس کرنا چاہے کہ اگرچہ منصفل کامسل بانڈی پورا نے کودہ کرکٹ کلیکٹ کرنے کے لئے گاڑیاں بھی مہیاں کی ہیں اور ڈور ٹوڈور کلیکشن ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی لوگ خود گرز لوگ اس ندی نالے کو آلودہ کرتے ہیں اور میری گزارش رہے گی آپ کی مادیم سے لوگوں سے کہ وہ صحیح شہری ہونے کا ثبوت پیش کر کے اس ندی نالے کو از خود صاف کریں اور یہ زمداری لوگوں کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو اس ہماری اس آبی زخائر کو آلودہ کرتے ہیں اور میں ساتھی ایڈنسٹریشن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس ندی نالے کو پھری طور پر صاف کیا جائے تاکہ ہماری وارٹر بارڈیز آلودہ نہ ہو